ایک ایک کہتے ہیں کہ پھر کلی ایک سوال کیا تھا کہ خاتون ہیں بیوہ ہیں اور وہ عمر رسیدہ ہیں لیکن وہ سود کو اپنے لئے حلال کہتی ہیں کہ بھی ہمارے لئے سود جائز ہے کیونکہ ہمارے پر کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے تو اگر وہ خاتون انتقال کر جاتی ہیں تو ان کے جنازے میں شرکت کرنا کیسا ہے اور ایسی اگر ان کے فاتحہ وغیرہ یا تیجہ چالیسوہ کیا جائے تو اس میں رشتہ داروں کے شریک ہونے کی کیا صورتحال ہے دیکھیں میں نے کلی ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ اگر واقعی حقیقتاً سود ثابت ہو رہا ہے بعض اوقات معنوی سود ہوتے ہیں یعنی فقہہ کہتے ہیں ہمیں سود کا معنی پیدا ہو رہا ہے اور ایک ہوتا ہے خالصتاً حقیقتاً سود کا پیدا ہونا مثال کے طور پر انہوں نے کہیں پر قرضہ دیا ہوا ہے قرضے کے اوپر نفع لے رہی ہیں جیسے گورنمنٹ کی ایسی کوئی سکیمز ہوں یہ تو خالصتاً سود ہے باقی اور بہت سے جیسے اب کاروبار میں پیسہ دیا اور فکس نفع رکھ لیا جیسے ایک لاکھ روپے میں نے دیا اور کسی سے تیہ کر لیا کہ دو ہزار روپے مہینہ آپ مجھے دیتے رہیں گے یہ تو کاروبار کے لیے میں نے پیسہ دیا اور واقعی انہوں نے کاروبار میں لگایا لیکن اس کو بھی معنوی لحاظ سے فقہہ سود کہتے ہیں اس کا حکم تھوڑا سا ہلکا ہوگا اور جس کی باقاعدہ مطلب پہچان اس کی تعریف اور اس کا ذکر قرآنی حدیث میں صراحتنا گیا وہ خالصتاً سود ہوتا ہے حرام قطعی ہوتا ہے اس میں پھر ارتداد کا حکم ہوتا ہے تو اس لئے پہلے تو یہ تعین کرنی جائے ہم نے آپ کو اس لئے مطلب یہ بتایا کہ اگر خالصتاً سود ہے میں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا کل بھی کہ حرام قطعی اگر ہے واقعی وہ سود ہے تو پھر یہ کہ مرتدہ کا حکم ہوگا پھر تو اس کو جائز کہنا تو یہ پہلے تحقیق مزید کر لیجئے اب اگر فرض کر لیجئے کہ واقعی ایسا ہے کہ انہوں نے جو قرآن و حدیث سے سریح سود کی صورت ہے وہی اختیار کی ہوئی ہے اور اس کو وہ حلال اور جائز کہتی ہیں تو بس پھر تو یہ بہرحال مرتدہ ہے ہو سکتا ہے ان کے رشتدار آپ کی بات کو قبول نہ کریں تو آپ احتیاط کریں باقی لوگ اگر پڑھ رہے ہیں تو ان کی مرضی ہے اسی طریقے سے ان کے فاتح وغرہ کے لیے یا دعا مغفرت کے لیے اگر کسی مجلس اور محفل کا احتمام کیا جائے تو اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے یہ اس لیے ضروری ہے دیکھیں اگر یہ نہیں کریں گے تو لوگ اس طرح گناہوں پر اور خطاوں پر دلیر ہوتے رہیں گے دوسری بات یہ کہ کل میرے کافی بین اس کے بارے میں میں سوچتا رہتا ہوں مختلف مسائل کے بارے میں میں گزارش کرتا ہوں سب سے کہ ایسے جو آپ کے خاندان میں کوئی بہن بیوہ ہو جاتی ہیں اور ان کو ذریعہ آمدنی بظاہر نہیں ہوتا اور وہ سود کی طرف بڑھنے پر مجبور ہو جاتی ہیں تو کیا یہ رشتے دار جو اطراف میں ہیں جو لوگ جانتے ہیں کیا وہ گناہگار نہیں ہوں گے یقیناً گناہگار ہوں گے انہوں نے کیوں نہیں خیال کیا ان کا تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے ہماری خاندانی بنیادوں پر جو کمیونٹیز ہیں کہ وہ اس طرح کا خیال کریں اگر کوئی بہن بیوہ ہو جاتی ہیں تو وہ آپس میں میٹنگ کریں ان کے لیے کچھ سرمایہ اکھٹا کریں یا ان کو اچھی سہولت فرام کریں کہ ان کا پیسہ صحیح جگہ انویسٹ کروا کر قابل اعتماد جگہ پر اچھی جگہ پر محفوظ جگہ پر ان کے نفع کا احتمام کریں تاکہ حلال روزی کمائیں میں ان کی تائید نہیں کر رہا ہوں لیکن بڑی مجبوری کے صورتیں ہیں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بچاری جو بیوائیں ہوتی ہیں ایسے لوگ اگر وہ کسی کو پیسہ دیتے ہیں پیسہ کھا جاتے ہیں ان کا تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی ایسی جگہ رکھے کہ بلکل ہمارا پیسہ محفوظ ہو جائے اب چاہے اس میں سودھ ملتا رہے یہ بھی غلط ہوتا ہے لیکن وہ یہ بڑے خطرات ہوتے ہیں کہ لوگ کھا جاتے ہیں قریب ترین رشتہ دار کھا جاتے ہیں تو اس لیے میں نے گزارش کی کہ کوئی رشتہ داروں کے اندر ایسا کوئی احتمام کریں کہ پورے ایک ٹیم ورک ہونا چاہیے کہ ایک آدھ آدمی ہوگا تو چلو کھانے کے امکانات ہوں گے سب مل کر کریں ان میں جو کمیونٹی کے یا آپ کے خاندان کے عمر رسیدہ افراد ہیں ان کو ہیڈ بنا دیا جائے پیسہ انہی کے پاس ہو انہی کے اکاؤنٹ کے اندر جمع ہو سب آپس میں ملا کر ان کی مالی امداد کریں تاکہ اس طرح کی نوبت ہی نہ آئے یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات بچے کند ذہن ہوتے ہیں لیکن والدین ان کو اچھے مہنگے سکولوں میں داخل کروا دیتے ہیں اور وہ بچے پڑھ کر نہیں دیتے ان کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلتا تو شرعان ان کی اتنی بھاری فیسیں ادا کرنا کیسا ہے دیکھیں بچے کند ذہن بعض اوقات نہیں ہوتے ہیں بچوں کو گھر میں محول نہیں ملتا ہے لارڈ پیار میں بگاڑا ہوتا ہے جس سکول میں آپ نے داخل کروایا وہاں پہ انفرادی توجہ نہیں ملتی ہے ٹوشن جہاں پہ آپ نے بھیجا ہے ٹوشن سینٹر میں یا گھر پہ ٹوٹر آتا ہے وہ بعض اوقات اچھے انداز سے نہیں پڑھا رہا ہوتا ورنہ بچوں کے ذہن تو بہت اچھے چلتے ہیں تو اس لیے مطلب یہ کوئی کنفرم نہیں ہے اگر بچہ فرض کر لیں آپ کو کند ذہن محسوس ہو رہا ہے تو حقیقتاً بھی کند ذہن ہو اور پھر وہ ان کی فیسز کی ادائیگی کو ناجائز قرار دیا جائے تو بلکل دے سکتے ہیں ماباپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اچھے سکولوں میں پڑھ کر اچھے انداز سے تعلیم کو مکمل کریں تو آگے پھر نوکری کے چانسز اور ان کے فیچر پروٹیکشن کا احتمام ہو سکے گا تو اس کو کوئی ناجائز نہیں کہہ سکتے ہیں ہاں اگر بچہ پڑھ کر ہی نہیں دے رہا ہے مسلسل فیل ہو رہا ہے بلکل اس کی توجہ نہیں ہے تو پھر یہ کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا ہلکے سکول میں داخل کروا دیں اور کسی بزنس لائن کی طرف لے کر آ جائیں بچوں کو تھوڑا سا پڑھا کر تو یہ کہ الگ بات ہے لیکن بہرحال اس کو مطلقاً مرانی کیا کہا جا سکتا کیونکہ بچے عمومی طور پر ذہین ہی ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ صحیح رویہ اختیار نہیں کر رہے ہوتے ان تمام چیزوں پر اچھی طرح توجہ کرنی چاہیے